ٹی پی سائنس مکمل طور پر تصدیق نہیں کر سکی کہ ناشتہ دن کی سب سے اہم گزہ ہے یا نہیں مگر ایسی متعید وجوہات ہیں جو دن کی پہلی گزہ کو ترجیح بنانے کی اہمیت پر زور دیتی ہیں پروٹین، صحت بخش، چکنائی اور فائبر پر مبنی متوازن گزہ کا استعمال دن بھر کے کاموں کے لیے جسمانی توانائی فراہم کرتا ہے جبکہ اس سے دن کے باقی حصے میں بھی زیادہ کھانے سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اگر دن کا آقاز صحت بخش گزہ سے کریں تو نفسیاتی طور پر بھی دن کے باقی حصے میں صحت بخش انتخاب میں مدد مل سکتی ہے ناشتہ نہ کرنا کبھی کبار تو ناشتے سے دوری نقصان دے نہیں مگر ایسا ہر صبح ہونے لگے تو اس سے بیماریوں جیسے ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول، امراض قلب اور زیابتی سے ٹائپ ٹو کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس عادت کے نتیجے میں کچھ لوگوں میں تمباکنوشی کا امکان بھی بڑھتا ہے اس کے مقابلے میں صبح کے وقت متوازن گزہ سے ان خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے ناکافی مقدار میں کھانا اگر کچھ مقدار میں ناشتے کے بعد پیٹ نہیں بھرتا تو دن کے باقی حصے میں زیادہ کھانے یا جنگ فوڈ کے استعمال کا امکان بڑھ جاتا ہے اور اس کا نتیجہ اضافی جسمانی وزن کی شکل میں نکل سکتا ہے افرادہ فری میں کھانا جب ناشتہ بہت تیزی سے کھائے جاتا ہے تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے تحقیق میں کہا گیا ہے کہ آرام سے کھانا زیادہ کھانے سے بچانے میں مدد دیتا ہے ناشتے میں پروٹین شامل نہ کرنا پروٹین سے بھرپور ناشتہ صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے دن کے باقی حصے میں اشتہاک و کابو میں رکھنے میں مدد ملتی ہے لہٰذا ناشتے میں انڈے دہی اور دودھ وغیرہ پروٹین کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے کابو ریٹس کی اگر ہم بات کریں تو کابو ریٹس کا انتخاب کرنے میں ہم کہا گلتی برتے ہیں اس کا جواب ہم آپ کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ کابو ریٹس کو صحت کے لیے نقصان دے سمجھا جاتا ہے مگر اسے مکمل طور پر غزہ سے مت نکالیں بس انتخاب پر زور دیں پیچیدہ کابو ہائیڈریٹس دن بھر جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں جن کے حصول کے لیے جوکہ دلیا تازہ پھل وغیرہ اچھا ذریعہ ہیں اور اگر ہم بات کریں صحت بخش چکنائی سے دوری تو اس میں انسچوریٹڈ فیچ یا ناصر چکنائی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور انہیں ناشتی کا حصہ بنایا جانا چاہیے اس مقصد کے لیے دہی میں گریان یا بیچوں کو شامل کیا جا سکتا ہے ایک سے بھی مددکار ثابت ہوتا ہے اومیگا 3 فیٹی ایسیڈز دل کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں سیچوریٹڈ فیچ کولیسٹرال کو بڑھانے کا باعث پہنتا ہے تو مکھن وغیرہ کا استعمال محدود کر دینا چاہیے انڈا کھانے سے گریز کریں انڈے کی سفیدی پروٹین اور دیکھر گزائی اجزاء کے حصول کا بہترین سریعہ ہے اور زردی بھی پروٹین وائٹیمن ڈی اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے اگر آپ صحت مند ہیں تو روزانہ ایک انڈا کھانا صحت کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے تاہم زیابتیس یا امراض قرب کے شکار ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے اس کی مقدار کا تحیون کر لیں بہت زیادہ سیریل کھانا اگر آپ اپنی پلیٹ سیریل کی بہت زیادہ مقدار سے بھر لیں گے تو بہت زیادہ کھا لیں گے تو لہٰذا آپ کو پلیٹ میں اسے ڈالنے سے قبل ڈبے پر موجود گزائی لیبل کو دیکھیں کہ کتنی مقدار میں کھانے کا مشورہ دیا گیا ہے اس پر عمل کریں اور ایسے سیریل کا انتخاب کریں جس میں فائبر کی مقدار زیادہ جبکہ شکر کی کم ہو ڈبے والا جوس بہت نقصان دے ہیں صبح کے وقت اگر مالٹے کا جوس کا گلاس پیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں شکر کی مقدار بہت زیادہ ہو کیونکہ ڈبے والے جوس میں چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جبکہ صحت بخش اجزہ کی مقدار کم در حقیقت ان میں خالی کیلوریز ہوتی ہیں تو بہتر ہے کہ سو فیصد خالص جوس کا انتخاب کریں یا جوس میں پانی کو ملالیں بلکہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ جوس کی جگہ پھل کو ترجیدیں جس میں زیادہ فائبر کم شگر کم شکر ہوتی ہے وہ بھی قدرتی مٹاس ہوتی ہے اور کم کیلوریز بھی ہوتی ہیں پانی نہ پینا صبح جب آپ جاگتے ہیں تو پانی کو پیئے کئی گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک گلاس پانی اس سے ناشتے کو جلد حزم کرنے میں مدد دے سکتا ہے اس سے آپ اپنا پیٹ ٹیک کیلوری کے بغیر بھر سکتے ہیں اس سے بہتر سوچنے اور صبح کے وقت چرچڑے پن سے بچنے میں بھی مدد مل سکتی ہے صبح کے لیے نقصان دے ناشتے پر پیسے خرش کرنا ناشتے میں جو کھا رہے ہیں اس میں چینی چربی یا چکنائی اور نمک کی مقدار کتنی زیادہ ہے اس کی جگہ ایسی گزہ کا انتخاب کریں جس میں پروٹیم فائبر وغیرہ ہو فریور دہی بھی فائیب دا منت نہیں ہے اگر ہم بات کریں کہ بازار سے ڈبا بند دہی یا فریور دہی میں چینی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی جگہ سادہ دہی کا انتخاب کریں جس میں دار چینی یا شہد کو شامل کرنا صحت کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات اگر آپ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہے یا کوئی علامات ہیں آپ کو مارگیج، کریٹ کارڈ، لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں تو آج ہی کمیٹی کرونا وائرس تاسپور سے فوری رابطہ فائم کریں we are here to assist you please stay home, be safe what do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment call me, I'll tell you what solutions are there available for you to help you and assist you with your financial need کرونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لئے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں کمیونٹی کرونا وائرس تاسک فورس گروپ لاؤس آنجلس آپ کی خدمت کے لئے متحرک اور تیار اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لئے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی تاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں شکریہ مدہرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بہن الاخوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار مادر ملکوں میں پاکستان Itsieren